ایک ناتشندے اور قریب 49 ویدھائکوں کے باگی ہونے کے بعد شیو سینہ پر سیاسی سنکٹ کے بادل منڈ رہے ہیں مہاراش کے مکہ منتری ادھو تھاکرے کی سرکار مشکلوں میں ہیں اور اب کبھی بھی وہ استیفہ دے سکتے ہیں ادھر ادھو تھاکرے کی سطح اب کسی بھی وقت جانے کی خبریں آ رہی ہیں تو ادھر کنگنا رنوت کا ایک پرانا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جب انہوں نے سال 2020 میں حوشوانی کی تھی کہ ادھو تھاکرے کا اہنکار بکھر جائے گا کنگنا رنوت کی یہ ٹپڑی بی ایم سی دوارہ ممبئی میں ان کے آفیس کو دھوست کرنے کے بات کی گئی تھی اس وقت شیو سینہ اور کنگنا کے بیچ جم کر وار ہوئی تھی اس وقت کنگنا نے کہا تھا ادھو تھاکرے تمہیں کیا لگتا ہے تم نے مجھ سے بدلہ لیا ہے آج میرا گھر ٹوٹا ہے کل تمہارا گھمن ٹوٹے گا اس کے علاوہ کنگنا کا ایک اور ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی کوئی وقتی عورت کا اپمان کرتا ہے اس کا پتن ضرور ہوتا ہے اس وقت بومبئی ہائی کورٹ نے کڑے شبدوں میں کہا تھا کہ بی ایم سی ادھکاری نے کنگنا رانوت کے بنگلے کے حصے کو گرانے میں دویش پون کام کیا تھا عدالت کے فیصلے پر پرتکریہ دیتے ہوئے کنگنا رانوت نے ٹویٹ کیا تھا جب کوئی وقتی سرکار کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اور جیتتا ہے تو یہ وقتی کی جیت نہیں بلکہ لوکتندر کی جیت ہوتی ہے ادھر نونیت رانہ اور ان کے ودھائک پتی روی رانہ نے بھی ادھو تھاکرے کے خلاف حرومان چالیسہ ویواد پڑھنے کو لے کر مورچہ کھول دیا اس ویواد میں رانہ دمپتی کے خلاف معاملہ درج کیا گیا بعد میں انہیں گرفتار کر لیا گیا اور نیائک حراست میں بھیج دیا گیا رانہ دمپتی کو تیرہ دنوں تک جیل میں رکھا گیا تب نونیت رانہ نے کہا تھا ادھو نے ستہ کا دروپیو کیا ہے اور جنتہ اس کا جواب ضرور دے گی نمنیت رانہ نے کہا تھا کہ ادھو تھاکرے کو ان کا گھمن لے ڈوبے گا کنگنا اور نمنیت دونوں کے پرانے بیانوں کو دیکھتے ہوئے تو یہی لگتا ہے کہ ادھو تھاکرے کو مہلاؤں کا شاپ بھاری پڑ گیا ہے بیرحال اس ویڈیو پر آپ کی کیا پرتکریہ ہے کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا ایسے اور ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریے ہمارا یوٹیوب چینل آج تک جب چیترا لگائی گی وات وات لگاتی چیترا ترپاٹ سرف آس تک ڈیجیٹل پر